بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کے دن کے عمال اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بات کریں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے رہازہ اس دن غسل کیا کرو اور مسواق کا احتمام کیا کرو ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا ایک اور حدیث میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے آنے والے کا نام پہلے اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو گاہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو بیڈا اور اس کے بعد آنے والے کو برگی اور اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے وہ ریجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں ایک اور جگہ پہ روایت ہے حضرت یزید بن ابی مریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل مسجد جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رحمت اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے میں نے ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عوث بن عوث سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اشارت فرماتے ہوئے سنا جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت صویرے وجہ جاتا ہے پیدل جاتا ہے سواری پر سوار نہیں ہوتا امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے اس دوران کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا تو وہ جمعہ کے لئے جتنے قدم چل کر آتا ہے اسے ہر ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے مندرجہ بالا حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے وہ حدیث مسند احمد میں ہے ایک اور جگہ اشارت ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اسم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور وہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے اسی گھڑی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بہنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں اشارت فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے حضرت الکمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے نکلا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین حضرات کو دیکھا جو ان سے پہلے جمعہ کے لئے پہنچے ہوئے تھے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چار میں سے چوتھا ہوں اور چار میں سے چوتھا شخص اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے کیوں کہ میں نے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعات کی طرف جانے کے مطابق بیٹھیں گے سب سے زیادہ قریب پہلے پہنچنے والا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا ہوگا اور چار میں سے چوتھا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹھنے کے اعتبار سے دور نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورت کحف کی تلاوت کی تو یہ اس کے لئے دو جمعوں کے درمیان نور کے ساتھ چمکتی رہے گی سبحان اللہ ایک اور حدیث میں اشارت ہوتا ہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے پس اس دن مجھ پر کسرت سے دودھ پڑھو تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامرانیاں کامیابیاں نصیب کرے آمین جزاک اللہ